اسلام علیکم دوستو تو یہ ویڈیو بہت سارے دوستوں کی ریکویسٹ کے اوپر میں بنا رہا ہوں بسیکلی کافی زیادہ دوست مجھے کہتے تھے کہ علی بھائی آپ ہمیں کرپٹو کی ٹریڈنگ کے بارے میں بتاتے ہیں ہمیں فور ایکس ٹریڈنگ کے بارے میں بھی بتائیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت زیادہ سیمپل میتھرڈ سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ فور ایکس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے آپ اس سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں وہاں پہ بسیکلی کام کیا ہوتا ہے اگر آپ بگنر ہیں آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے میں آپ کو بہت سیمپل ورڈنگ کے اندر اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں فور ایکس ٹریڈنگ فور ایکس ٹریڈنگ کے اندر بسیکلی ہمیں یعنی کہ اس کا جو ورڈ ہے وہ لکھتے ہی ہمیں پتا چلتا ہے فور ایکس جو ہے یہ دو چیزوں سے ملا آگے بنتا ہے فور ایکس ٹھیک ہے یعنی کہ فرو کا مطلب ہوتا ہے فور ایکس ٹریڈنگ اب فور ایکس ٹریڈنگ کا مینز کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی پاکستان سے باہر ٹریول کیا ہوگا اگر آپ سعودیہ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے پی کے آر کو یعنی کہ پاکستانی کرنسی کو کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ ریال کے اندر چینج کرواتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ دبائی میں جاتے ہیں تو آپ وہاں کی کرنسی اگر آپ یو ایس سے جاتے ہیں تو آپ پاکستانی کرنسی کو ڈالر کے اندر چینج کراتے ہیں اب بسیکلی جب آپ کسی بھی کرنسی کو دوسری کرنسی میں ایکسچینج کراتے ہیں تو اس کا ایک سپیسیفک آپ کو ریٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس ریٹ کو جب جو آپ کو ریٹ دیا جائے گا کہ فور ایکجامپل اگر آپ آج ڈالر بائے کریں تو آپ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ آپ کو 290 ٹور پیس دیا جاتا ہے فور ایکجامپل ٹھیک ہے تو کیا کہتے ہیں آپ نے آج ڈالر بائے کر لی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے 10 دن کے بعد آپ چاہتے ہو کہ یار میں جنہیں جو ڈالر بائے کیے ہیں میں انہیں سیل کرنا چاہتا ہوں تو تب ڈالر کی پرائیس کیا ہوگی فور ایکسچینج کے اندر یہاں پر 300 تو اس میرے کہ اس میں 8 ٹور پیس جو پر ڈالر آپ کو یہاں پر پروفٹ ہوگا اس میرے اگر ہم سیمپل ورڈنگ کے اندر بات کرتے ہیں تو کسی بھی کرنسی کے اوپر یا نیچے آنے میں جو ریٹ میں فلیکچویشن آتی ہے اس فلیکچویشن میں ہم اپنا پروفٹ جو ہے وہ یہاں پر نکالتے ہیں ٹھیک ہے آپ سیمپل ورڈنگ کے اندر سمجھ گئے کسی بھی کرنسی کی بائنگ سیلنگ کرنا ٹھیک ہے اور اس میں جو پرائیس کا ڈیفرنس ہوگا اس میں یعنی کہ ہمیں پروفٹ ہوتا ہے لو پرائیس میں بائنگ کر کے ہائی پرائیس میں سیل کر دینا اس میں جو بھی مارجن ہوگا وہ ہمارا یہاں پر پروفٹ کلائے گا ٹھیک ہے ایک سیمپل اگر آپ کو میں ورڈنگ کے اندر باتا ہے کہ فور ایک سیمپل کونسپٹ اس کا یہ ہو گیا اب اس میں ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے پیرز ملتے ہیں جن میں ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ایک لمبی لسٹ ہے ٹھیک ہے فور ایک سیمپل یہاں پر فرسٹ نمبر پر جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یورو یو ایسٹڈی آتا ہے ٹھیک ہے ہم یورو اور یو ایسٹڈی کی ٹریڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یو ایسٹڈی کی مدد سے یورو کو بائی کرتے ہیں جو یہ والی کرنسی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیس کرنسی اور جو سیکنڈ والی کرنسی ہوتی ہے اس کو ہم کارٹ کہتے ہیں یعنی کہ اس کرنسی کی مدد سے ہم اس کرنسی کو بائی کریں گے اور جب اس کی پرائس میں فلیکشویشن آئے گا تو اسے سیل کر دیں گے اس کی کافی زیادہ پیرز ہمیں جو ہیں وہ مارکٹ میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو اسٹرم آپ سکین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان سب بھی پیرز کے اندر ہم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کرنسی کو بائے کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے ان کی پرائس اوپر نیچے جائے گی جو بھی اس میں سے پروفیٹ رسٹ ہوگا وہ ہم اپنا پروفیٹ یہاں پہ نکالتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یعنی کہ یہ باری جو پیرز کی ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ ہم کس ایکسچینج کے اندر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کافی زیادہ ایکسچینجز ہمیں مارکٹ میں نظر آتی ہیں دیکھنے میں اس میں جو ٹاپ پہ اس ٹائم ٹریڈنگ کرنے کے لیے فاریکس ٹریڈنگ کرنے کے لیے ایکسچینج ہے وہ دو ہیں نمبر ون پہ جو آتی ہے وہ آتی ہے ایکس ایم اور نمبر سیکنڈ پہ آتی ہے ایکسچینج ٹھیک ہو گیا یہ دو ایکسچینج جو ہے اس ٹائم نمبر ون پہ جا رہی ہے اس میں سے بھی جو نمبر ون پہ ہمیں نظر آتی ہے وہ آتی ہے ایکس ایم ایکس ایم جو ہے یہ بہت زبردست ایکسچینج ہے میں نے جو سٹیڈی کیا ہے یہ دونوں ایکسچینجز اچھی ہیں ان دونوں کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائیں گے اگر آپ ان میں اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ایکس نیکس بھی اچھی ہے لیکن ایکس ایم کے اندر جو مجھے سب سے مزے کی چیز نظر آئی ہے جس کی مدد سے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ایکس ایم کی طرف جاؤ کوئی پرموشن نہیں ہے یہ سمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں میری سٹیڈی کی بیس کے اوپر اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا ایک اسلامی اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے بیسیکلی ہوتا کیا ہے اسلامی اکاؤنٹ سے پہلے میں بات کہہ لیتا ہوں جب ہم ان پیئرز کے اندر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو جب ہم ان کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرتے ہیں اس کو ہم نے ہولڈ کر لیا دو یا تین دن کے لیے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہمیں لگتی ہے ٹریڈنگ فیس ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں سویپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹریڈنگ کی ورڈنگ کی اندر اسے سویپ کا جاتا ہے ٹھیک ہے سویپ کیا ہوتا ہے یہ ٹریڈنگ کی فیس ہوتی ہے اگر آپ کسی بھی پیئر کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کریں گے سر اس کے اوپر آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر اس کی فیس لگے گی ٹھیک ہے ون نائٹ ٹو نائٹ جتنی زیادہ لانگ ٹرم آپ کسی بھی پیئر کو ہولڈ کر لیں گے اس کے اوپر آپ کو ٹریڈنگ فیس لگے گی اسے سویپ کہتے ہیں یہ سویپ بیسیکلی بوسٹلی دوست ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر سر یہ حرام ہے ٹھیک ہے یہ پی کرنا جو ہے وہ حرام ہے ہم پہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن ایکسچینج جو ہے اسے ٹریڈنگ فیس کہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ آپ سے چارج کریں گے لیکن ایکس ایم جو ہے اپلیکیشن انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک اسلامی اکاؤنٹ وہاں پہ اوپن کر دیا ہے وہ آنلی آن کسی بھی دوسری اگر آپ فورن میں ہیں فور ایک جمپل اگر آپ یو ایسے میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا اسلامی اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا وہ آپ کی آئی ڈ کارڈ سے آٹومیڈی کے لیے آپ کو فیچ کریں گے کہ آپ کسی اسلامی کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں اگر آپ پاکستانی اکاؤنٹ کے آئی ڈ کارڈ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے تو یہاں پہ آپ پھر اپلائے کر دیں گے کہ میں اسلامی اکاؤنٹ اپنا اوپن کرنا چاہتا ہوں پھر وہاں سے آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا کہ آپ کی یہ جو سویپ فی ہے ٹھیک ہے سر یہ فی صاحب کی نہیں لگے گی یہ آپ کا اسلامی اکاؤنٹ اوپن ہو گیا یہ آپ کی سویپ فی نہیں لگے گی آپ جتنی دیر مرضی کسی بھی پیر کو ہولڈ کر لیں آپ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی فی صاحب سے چارج نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے یہ ایکس ایم ہمیں یہاں پہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں کسی بھی دوسری اسلامی کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں سوڑ آپ اپنا اکاؤنٹ وہاں پہ اسلامی کھول سکتے ہیں اور آپ کو یہ والے بینیفٹ وہاں پہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ایکس ایم کا جو لنک ہے آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا بہت سیمپل سا کام ہے آپ وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لے اور پھر آپ کو وہاں پہ دو قسم کے اکاؤنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں نمبر وان ہوتا ہے وہاں پہ ریال اکاؤنٹ اور سیکنڈلی ہمیں یہاں پہ مل جاتا ہے ڈیمو اکاؤنٹ ٹھیک ہے فرسٹلی آپ ڈیمو اکاؤنٹ وہ ساری چیزیں بھی آپ کو پریکٹیکلی گائیڈ کر دوں گا کیونکہ ابھی میرا پرپرس یہ نہیں ہے میرا پرپرس ہے آپ کو فوریکس ٹیڈنگ سکھانا اس میں کون کون سی چیزیں ہیں کیسے پروفٹ لیے جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اس کی طرف ٹھیک ہے یہ میں نے سیمپل سی کچھ چیزیں تھی جو ڈسکس کرنی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ان کے لنک آپ کو ڈسکریپشن میں دونوں کو مل جائیں گے جو آپ کو بیٹر لگے اب وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ اوپر کر سکتے ہیں ان کی موبائل اپلیکیشنز بھی پلے سٹور سے مل جاتی ہیں وہاں انہیں ڈاؤنڈور کر لیں یا ڈریکٹ ان کی ویب سائٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں بہت سیمپل کام ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ٹریڈنگ سے پروفٹ کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی اس میں ہمیں پروفٹ ہوتا کیسے ہے ٹھیک ہے اس کے کونسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بیسیکلی فوریکس ٹریڈنگ کے اندر جو ہمیں ٹریڈنگ کرنے کے لیے پیر دیے جاتے ہیں ان کا گراف جو ہے وہ آپ کو چارٹ پہ نظر آتا ہے اس طرح مارکیٹ اگر آپ موبائل اپلیکیشن اوپن کریں یا ان کی ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آپ کو وہاں پہ کچھ اس طرح کی کینڈلز بنتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو لائیو مارکیٹ کے اندر جو پیرز ہوتے ہیں ان کی پرائس میں اپ ڈاؤنز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب بیسیکلی یہاں پہ دو قسم کی ٹریڈنگ ہوتی ہے نمبر ون جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوئنگ ٹریڈنگ اگر آپ کرپٹو کا اپنے میرا یہ فل کورس دیکھا ہوگا تو اس میں میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتایا تھا کہ یہ سوئنگ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے اس کو کیسے کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اس میں ایک ہوتی ہے سوئنگ ٹریڈنگ اور سیکنڈلی اس میں ہوتی ہے انٹرادی ٹریڈنگ اب اس میں دونوں میں دیفرنس کیا ہے سوئنگ ٹریڈنگ ہوتی ہے جو ایک چھوٹے ٹائم فریم پہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے انٹرادی ٹریڈنگ ہوتی ہے جو ایک بڑے ٹائم فریم پہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں فار ایجامپل سوئنگ ٹریڈ کا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک سوئنگ کو میں کیسے کرتا ہوں اب یہاں پہ مارکٹ ہے میں نے یہاں پہ اسے بائے کر لیا ٹھیک ہے اب میں ویٹ کر رہا ہوں کہ یہاں سے مارکٹ لیتی ہوئی ایک سوئنگ بڑا یہاں پہ دے گی میں یہاں پہ اسے سیل کر دوں گا یعنی چھوٹے چھوٹے موفز کو کیس کر کے اس میں سے پروفٹ لے رہا ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں سوئنگ ٹریڈنگ اور سیکنڈلی اگر ہم بات کرتے ہیں ہمیں انٹرا ڈے ٹریڈنگ کی تو اس میں ہم ایک فل ڈے کے لیے ٹریڈنگ کرتے ہیں وان ڈے ٹو ڈے تک بھی ہماری ٹریڈنگ چلے جاتی ہے کہ اٹس مین کہ اگر آج منڈے کو مارکٹ اوپن ہوئی ہے ٹھیک ہے منڈے کو مارکٹ اوپن ہوئی ہے میں نے کوئی بھی یہاں پہ پیئر فار ایزمبل یورو کو میں نے یہاں پہ ہم کہتے ہیں انٹرا ڈے ٹریڈنگ ایک لانگ ٹم کی لی کسی چیز کو بھائی کرنا اسی ترین ٹریڈنگ ہوتی چھوٹی چھوٹے سرنگ کو کیس کرنا ٹھیک ہے یعنی کہ وان آور کے ٹائم فریم پہ ٹائم ٹائم ٹھیک ہے ان کو ٹریڈنگ کرنا اور اس میں ٹریڈنگ وان وی کا ٹائم فریم ملتا ہے کسی ٹائم فریم کے اوپر آپ مارکیٹ کو انیلسز کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ نیکسٹ کس طرف جانے والی ہے ہم کس طرف کی ٹریڈ لیں اب دیکھیں مارکیٹ یہاں پہ اس طرح مووو لیتی ہوئی نیچے آرہی یہاں پہ یہاں مارکیٹ دوبارہ ڈاؤن یہاں تک نیچے گر سکتی ہے تو میں یہاں پہ شوٹ کی ٹریڈ سے پروفٹ لے سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ کونسپٹ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی شوٹ اور لانگ کیا چیز ہوتا ہے ٹریڈنگ کے اندر آپ کیسے مارکیٹ سے پروفٹ لے سکتے ہیں کسی بھی کو بائے کر بھی پروفٹ لے سکتے بہت سارے دوستوں کو اس چیز کی مس انڈر چل رہی ہے ایک تو کونسپٹ ہوتا ہے سمپلی کسی چیز کو بائے کر لے میں نے 50 ڈالر پر چل گئی میں نے اسے سیل کر دیا ٹھیک ہے اب سیکنڈ کونسپٹ کیا ہے کہ آپ نے مارکیٹ کو اپن کیا اس کی پرائیس چل رہی تھی یہاں پر ڈالر 60 ٹھیک ہے بروکر کے پاس جس بروکر کے پاس اپنے اپلیکیشن میں اکاؤنٹ اوپن کی ہے تو ایکس ایم کا جو بروکر ہے اس کے پاس یورو کافی زیادہ آویلیبل ہے میرے بحاف کے اوپر یورو دالر ہنڈرڈ کے یہاں پر سیل کر دو آپ نے اسے بتا دالر کے حساب سے یعنی کہ ہنڈرڈ دالر کے سکسٹی ڈالر کی پرائس میں یورو سیل کر دی ہے اگر تو مارکٹ واقعی یہاں سے ڈاؤن گر کے 40 پہ آتی ہے تو سر آپ نے کیا کیا آپ نے اس کا کیا بینیفیٹ ایکس 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 آپ جتنے پرشنٹ آپ نے اسے loss سے بجائے سر وہ profit آپ کا ہو گا اسے ہم کہتے ہیں buying اور selling یعنی کہ اسے ہم buy کو کہہ جتے ہیں long کی trade اس sale کو ہم کہہ جتے ہیں short trade trading وردنگ کے اندر تو یہ اس کا concept ہوتا ہے میرے خیال سے یہ آپ سمجھ گئے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم forex trading کرتے ہیں تو اس میں forex میں بھی اور stock میں بھی ٹھیک ہے جو ہماری یہاں پہ trading ہوتی ہے وہ lots میں ہوتی ہے تو اس میں ہم profit اور loss کیسے calculate کرتے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں اب کوشش کرتے ہیں بیسی کی بات کر لیں یا ہم یہاں پہ سٹاک کی بات کر لیں تو وہ سیم سین ہوتا ہے اس میں ہماری جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس مختلف قسم کی پرائس سیکشن بنے ہوتے ہیں اب سٹینڈرڈ لٹ سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے جس ہمارے پاس پاس 10,000 ڈالر کی قوانٹی آتی ہے اسی طرح یہاں پہ مائکرو لٹ آتی ہے جہاں پہ ہماری قوانٹی ہوتی ہے وہ 1000 ڈالر کی ہوتی ہے اسی طرح یہاں پہ جو ہمیں بیسی پروفیٹ ہوتا ہے وہ پپس کے اندر ہوتا ہے پرسنٹیج پوائنٹ یعنی کہ اس کی پرائیس 10 ڈالر ہوتی ہے سنگل پپ کی پرائیس اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمیں یہاں پہ پر پروفیٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیسے کلکلیٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں ایک یہاں پہ ایگزیمپل ٹائپ کیا یا فار ایگزیمپل یورو یویس ٹڈی کے سوری یہ پرائیس ہو ٹھیک ہے یہاں پہ 1 لیک ڈالر کی میں نے یہاں پہ ٹریٹ لگا دی اوپن کر دی اب اس کے بعد کیا ہوا تھی یہاں پہ پہ پھر کلوز کر دیا کلوز جب کیا تو وہاں پہ کیا ہوا تھا یہاں پہ 200 پہ میں بائی کیا تھا 1.0300 میں اسے میں نے سیل آؤٹ کر دیا یعنی کہ 100 پیپ کا مجھے یہاں پہ پر پر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ 100 پیپ کا جو مجھے پر پر ہوا ہے اس کو میں کیسے کلکولیٹ کروں کہ ایک اماؤنٹ کے اندر میرے پاس کتنا پروفٹ بنائے تو پروفٹ ڈالر 10 ٹھیک ہے ملٹیپ لائے بھائے کتنے پیپ کا ہمیں پروفٹ ہوا ہے 100 پیپ اب ان تینوں کو ہم آپ پس میں کر لیں کہ یہ بڑا سیمپل سا سنیاریو تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اسی طرح اگر تو بھائی اگر مارکٹ جاتی مارکٹ چلے جاتی تو ہمیں ڈائریکٹ لی ڈالر کا loss بھی ہونا تھا یہ ہی فارمول آپ رہے گا اگر آپ کم کی پرائس لے رہے ہیں تو آپ پتہ ہے کہ اس کی پرائس کتنی ہوتی ہے 10 تو وہ یہ پہ 0.1 0.1 کو جب ہم ملٹیپ لائے کریں گے تو ہمارا یہاں پہ نکل گیا جی 100 ڈالر تو یہ سیمپل سی اس کی یہاں پہ کلکیلیشن ہوتی ہے اب ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ next topic اس میں آتا ہے leverage کا تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ بتا دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی ایک lot بائی کرنا چاہتے ہیں فور ایک جی چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ mini lot بائی کروں منی lot کی price کتنی ہے ڈالر 10 thousand ڈالر آپ کے پاس available نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیں جو ایک ایک سیم اپلیکیشن ہے جس میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا ہے وہ ہمیں یہاں پہ one thousand ڈالر تک کی لیبرج ہمیں دے دیتا ہے یعنی کہ آپ کو پیسے ادھار دے دیتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک پیسے ٹھیک ہے اس ٹریڈنگ کے لیے آپ کو دیے جاتے ہیں اس میں جو بھی پروفٹ ہوگا وہ آپ کا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر لاؤس ہوگا تو جتنے پیسے آپ دیں گے پورے پیسے اپنے اکاؤنٹ سے واپس لے لیتے ہیں وہ صرف ٹریڈنگ کے لیے آپ کو اپ ٹریڈنگ اماؤنٹ کو انکریز کرنے کے لیے پیمیٹس دی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کونسیپٹ کو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں لیبرج کے دوستوں اس کے بارے میں بتا ہوتا ہے ہم اپنی ایکچینج یا اپنے بروکر سے پیسے لے کر ٹریڈنگ کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں جو ٹائپ کی ایکس چینجز ہیں وہ فائیف ایکس سے لے کر وان تھاؤوزنڈ ایکس تک کا یہاں پہ ہمیں لیبرج دیتی ہیں آپ اپنی ایکچول اماؤٹ کو پانچ گنا سے لے کر ایک ہزار گنا تک انکریز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے دیکھیں میں آپ کو دیتا ہوں آپ نے اکاؤنٹ اوپن کیا آپ نے پیسے دیپوزٹ کر لیے وان ہنڈر ڈالر یہ لے اب آپ یہاں پہ چاہ رہے ہیں ڈالر تو آپ نے کیا کیا آپ نے اس ایکچینج سے ادار لے کتنے جی ہنڈر ایکس کا آپ نے یہاں پہ ادار لے لیا یعنی کہ اپنی پرائس کو سو گنا یہاں پہ انکریز کر لیا ہنڈر تو یہاں پہ آپ پاس پرائس نکل کے آئے گی وہ ٹین آجائے گی ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ مینی لوٹ کو بائی کر سکتے ہیں اب ہو گا کیا اگر تو آپ دیکھیں ہنڈر ڈالر کی یہاں پہ ٹریڈ لیتے تو مارکٹ اگر ون پرس اوپر جاتی ہے تو آپ کو یہاں پہ ڈالر ون کا پروفیٹ ہونا تھا جب آپ نے لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگر مارکٹ یہاں پہ نیکٹی ون پرس جاتی ہے تو اس نے اپنے پیسے کمپلیٹ واپس سیلے جانے ہے آپ کا ہنڈر ڈالر تھا آپ ہنڈر ڈالر یہاں پہ کٹ ہو جائے گا آپ کی پرائیس ہو جائے گی زیرو آٹومیٹی آپ آپ کی ٹریڈ یہاں پہ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو اس میں آپ کو لاؤس کیا ہوا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ یا اتنا بڑا ادھار لے کر ٹریڈنگ کرنے سے کیا ہوا کہ آپ کا پورا بیلنس یہاں پہ زیرو ہو جائے گا اس کے پیسے 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 اس لیے اگر آپ یہاں پہ لینا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ بلکل تھوڑی ریز نہ لیں اتنی لی جتنا پھر لاؤس بھی کر لیں میرے خیال سے تو وہ آپ کے لیے کتنا ہونا تھا 500 ڈالر کی یہاں پہ اپنے ٹریڈ اوپن کرنی تھی اس میں اگر آپ مارکٹ الٹرنیٹی بھی جاتی ہے تو آپ 5 ڈالر کا لاؤس ہوتا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی ٹریڈ سیکھیں سٹارٹ میں اور چھوٹے چھوٹے پروفٹ لاؤس کو بک کریں زیادہ بڑی ٹریڈ یا زیادہ بڑا پروفٹ دینے کی آپ کبھی بھی فارکس کے اندر یا سٹاک کے ادر ٹریڈنگ نہ کریں اس میں آپ بہت بڑا لاؤس بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے اپلیکیشن ہے ٹریڈنگ کے لئے ٹھیک ہے مجھے جو اچھی لگی ہے اس میں اسلامی اکاؤنٹ اوپن کریں اور ڈیمو ٹریڈنگ کریں اس کو سیکھیں تو اگر پیسے نہیں ملیں گے صرف آپ کا انٹرسٹ شو ہوگا کہ واقع ہی آپ سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہو میں نے اتنی زیادہ سٹرگل کر کے آپ کیلئے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اس مین کے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ اس پارٹ بھی بنا دوں گا جس میں میں آپ جو چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب